یہ تو سب جانتے ہیں کہ ساتھ سپتمبر کو سینما گھر میں شارو خان کی مچھ ویٹڈ مووی جوان سینما گھر میں ریلیز ہوئی تھی اس مووی کو سینما گھر میں ریلیز ہوئے آج باروان دن چل رہا ہے بھائی صاحب اس مووی نے تو باکس رس کلیکشن میں کے لئے پچھلے سارے ریکوڈ توڑ دی ہیں اور جس کی وجہ سے یہ مووی باکس رس کلیکشن پر آل ٹیم بلوک بسٹر ثابت ہو چکی ہے اور یہ بولی ویڈ کے نمبر ون مووی بن چکے جس مووی نے پہلا دن میں سب سے زیادہ باکس رس کلیکشن کیا وہ بھی صرف ہنڈی کلیکشن سے بھائی صاحب اس مووی نے تو اپنے دسویں اور گیاروے دن میں بہت بڑا جمپ لیا ہے آپ سن کر رہیل جاؤ گے اور گیارہ آگست کو سینما گھر میں بولی ویڈ کے سب سے بڑے ایکشن ریلو سنی دیول کی گادر ٹو مووی سینما گھر میں ریلیز ہوئی تھی اس مووی کو سینما گھر میں ریلیز ہوئی آج انتالیسوں جن چل رہا ہے اس مووی کو بھی اوڈیانس کی طرف سے شاندار رسپوند ملے جس کی وجہ سے یہ مووی باکس رس کلیکشن پر آل ٹائم بلاکسٹر ثابت ہو چکی ہے آج کسی ویڈے میں ہم بات کریں گے گادر ٹو مووی پہلے انتالیس دنوں میں انڈیا سے اور وارڈ وائر میں کتنی باکس رس کلیکشن کرنے والی اور ان دونوں موویز کا بجٹ کے ہے تو ویڈیو آکھر تو ضرور دیکھ رہا ہو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لینا تو بینہ ٹائم بیٹس کی چلو ویڈیو شروع کرتے ہیں اگر بات کر گادر ٹو مووی کی کلیکشن کی تو گادر ٹو مووی نے پہلے پہلے دن میں انڈیا سے چالیس کرو دس لاکھ کی نیٹ کلیکشن کی تھی اگر بات کر اس مووی کے پہلے 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 پ اپنے اٹھتیسویں دن میں انڈیا سے ایک کروڑ کی نیٹ کلیکشن کی تھی اور اس طرح یہ مووی آج اپنے انتالیسویں دن میں انڈیا سے پینٹیس لاکھ کی نیٹ کلیکشن کرنے والی ہے اگر باز گئے اس مووی کے پہلے انتالیس دنوں کے انڈیا وارڈڈ باکسز کلیکشن کی تو گدھر ٹو مووی پہلے پینٹیس دنوں میں انڈیا سے پانسو انیس کروڑ پیچھتر لاکھ کی نیٹ کلیکشن کر رہی ہے اور وہیں یہ مووی پہلے انتالیس دن میں وارڈ وائڈ سے چھے سب پچاسی کروڑ کی باکسز کلیکشن کرنے والی ہے اور اس مووی کا بجر تحت ساٹھ کروڑ اور یہ مووی پہلے انتالیس دن میں وارڈ وائڈ سے چھے سب پچاسی کروڑ کی باکسز کلیکشن کر رہی ہے اور یہ مووی باکسز کلیکشن پر آل ٹائم بلوک پسٹر ثابت ہو چکی ہے اگر بات کریں جوان مووی کی جوان مووی میں میں شارو خان نین ترہ ویجے سیسپتی اہم کرداروں میں دیکھنے کو ملے ہیں اور اس مووی میں دیپکا پادکانو کبھی کیم میں ہونے والے ہیں اگر بات کر اس مووی کی سکرینز کی تو اس مووی کو وارڈ وائیڈ میں دس ہزار سے بھی زیادہ سکرینز ریلیز گیا گیا تھا اور اس مووی نے اپنے پہلے دن میں انڈیا سے چہتر کروڑ پچاس لاکھ کے نیٹ کلیکشن کی تھی یہ بولی ووڈ کے نمبر ون مووی بن چکے جس مووی نے اپنے پہلے دن میں سب سے زیادہ باکسز کلیکشن کی ہے وہ بھی صرف ہندی کلیکشن سے اگر بات کر اس مووی کے دسویں دن مطلب ہے سیچ اڈے کی کلیکشن کی تو جوان مووی نے اپنے دسویں دن میں انڈیا سے اکتیس کروڑ دس لاکھ کے نیٹ کلیکشن کی تھی اس طرح جوان مووی پہلے دس دن میں انڈیا سے چار سو چیلیس کروڑ اٹھتر لاکھ کے نیٹ کلیکشن کر چکی تھی اور وہیں یہ مووی پہلے دس دن میں اوورسیز سے دو سٹارٹ کروڑ کی باکسز کلیکشن کر چکی تھی بھائی سب جوان مووی تو اوورسیز میں کے لئے پچھلے سارے ریکورڈ توڑ دیئے کیونکہ شاروخ خان کی اوورسیز میں بہت اچھی فین فورنگ بنی ہوئی ہے جس کی وجہ سے شاروخ خان کو اوورسیز کا کنگ کا جاتا ہے اس لئے اس مووی نے اوورسیز میں کے لئے پچھلے سارے ریکورڈ توڑ دیئے ہیں اور پتھان مووی نے بھی اوورسیز میں کے لئے پچھلے سارے ریکورڈ توڑ دیئے تھے اگر بات کا اس مووی کے پہلے دس دنوں کی وارڈ وائٹ باکسز کلیکشن کی تو جوان مووی پہلے دس دنوں میں وارڈ وائٹ سے 797 کروڑ کی باکسز کلیکشن کر چکی تھی اور اس طرح جوان مووی نے اپنے گیارویں دن مطلب سندے کے دن انڈیا سے اٹھتیس کروڑ کی نیٹ کلیکشن کی تھی ہاں گائز اس مووی کی باکس کلیکشن میں بہت بڑا جم دیکھنے کو ملائے اس مووی نے اپنے گیارویں دن میں صرف انڈیا سے اٹھتیس کروڑ کی نیٹ کلیکشن کی تھی اور اس طرح یہ مووی پہلے گیارہ دن میں انڈیا سے چار سو اناسی کروڑ کی باکس کلیکشن کر چکے تھے اور وہیں یہ موووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو وارڈ وائٹ سے آٹھ سو نوے کروڑ سے بھی زیادہ کی باکسز کلیکشن کر رہی ہے اس مووی کے بجیٹ تین سو کروڑ اور یہ مووی پر باران دن میں وارڈ وائٹ سے آٹھ سو نوے کروڑ سے بھی زیادہ کی باکسز کلیکشن کر رہی ہے اور یہ مووی باکسز کلیکشن پر آل ٹائم بلوک بسٹر ثابت ہو چکی ہے گائز آپ نے کیا رہے جوان مووی کے بارے میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں